حاصل پر غلا منڈی میں بھی نئی گندم کی آمند شروع ہو چکی ہے اس ٹیم پنجاب مارکٹ میں جناس کی کیا قیمتیں رہی آج سال دوہزار چبیس نئی گندم میں کسان بھائیوں کو بہت انتظار تھا کہ گندم کی نئی قیمند پنتالیسو یا پانچ ہزار پین ہونی چاہیے لیکن حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سوں گے جو دو چینل پر نئے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں موڈی چلے کے تو لائک کر دیں پورے پاکستان سے زرائی جناس کے تازہ ریٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ساتھ ہی مارکٹ کے مطلق کچھ اہم انفرمیشن بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو آپ لوگ نے لاس اک دیکھنی ہے حاصل پر غلہ مڈی میں نئی گندم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ریٹ چار ہزار سے لے کر بطالی سو پچاس رپے تک فی من مکعی کے ریٹ کی بات کریں تو کل مارکٹ میں غلہ مڈیوں میں مکعی کی قیمتوں میں پچاس رپے فی من تیزی دیکھی گئی سب سے زیادہ جو ریٹ رہے کل اکڑا غلہ مڈی میں چوبی سو پچاس چوبی سو بیس رپے تک رمضان شریف کا پورا مہینہ موجی والوں کے لیے بہت ہی ہے میں کیونکہ ریٹ ایک دفعہ مارکٹ رک چکی ہے اور ریٹ بھی نیچے کافی زیادہ گر چکے ہیں کیونکہ مین مسئلہ ہے اکسپورٹ کا جیسے کہ چاول کی اکسپورٹ ابھی ڈیڑھ منت گزر چکا ہے اور مزید چاول ابھی اکسپورٹ نہیں کیے گئے تو اگر رمضان شریف میں چاول اکسپورٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد موجی مارکٹ مزید بہتر ہو جائے گی تو تل مارکٹ کے حوالے سے بات کریں تو تل مارکٹ میں اس ٹائم ریٹوں میں کافی زیادہ کمزوری دیکھی جا رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ کسان اور سٹاکیوں کے پاس ابھی بھی تل موجود پڑے ہوئے ہیں تو جو سٹاکیوں کی خود کی خریداری تھی وہ انیس ہزار پانسو کی تھی جیسا کہ انہوں نے مائنٹ بنایا ہوا تھا کہ جو ہم سیل کریں گے وہ اکیس ہزار یعنی بائیس ہزار کے درمیان تو مارکٹ کے ریٹ نیچے گر گیا ہے ابھی مارکٹ سولہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار پانسو کی بنی ہوئی ہے اس میں سٹاکیوں کو کافی زیادہ لاؤز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فی من ہزار سے پندرہ سو روپے اور نئی سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو اس ٹائم آل پنجاب مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجان ہے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فی من پانسو روپے تیزی دیکھی گئی جبکہ آج بھی ڈیڑھ سو روپے سو روپے فی من تیزی دیکھی جا رہی ہے نئی سرسوں میں کیونکہ سال دو ہزار چوبیس میں اگر سرسوں کے زیادہ سے زیادہ جو اگر ریٹ رہے وہ نو ہزار تک بھی جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے سٹاکی ہے اور پاری حض رات خریداری شروع کر دی گئی ہے کیونکہ پچھلے سال سال دو ہزار تیز کی نسبت سال دو ہزار چوبیس میں سرسوں کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مارکٹ آنے والے دنوں میں آٹھ ہزار سات ہزار کے درمیان رہے گی سرسوں کی عرف والا غلہ منڈی میں اگر اجناس کی قیمتوں کی بات کریں تو تیرہ اور پندرہ مہچر مکی دو ہزار سے لے کر بائی سو پچاس رپے تک جبکہ دس اور بارہ مہچر کی بات کریں تو بائی سو سے لے کر تیس سو بیس تیس سو رپے تک فی من آج بھی عرف الہ غلہ مڈی میں مکہی کے ریٹ میں 30 سے 50 رپے فی من تیزی دیکھی جا رہی ہے اور 16 اور 18 موچر کی بات کریں تو 250 سے 22 رپے اور 19 سے 20 موچر 200 سے لے کر 250 جبکہ 21 اور 23 موچر 2000 سے لے کر 21 رپے 24 موچر 1900 سے لے کر 2000 رپے فی من اسی طرح اگر بہاریا مکہی کے کم سے کم ریٹ کی بات کریں تو 1700 سے لے کر 2450 رپے تک فی من ہے پنجاب غلہ مڈیوں میں موچر کے ریٹ کی بات کریں 15.09.16 بن میں عرف والہ غلہ مڈی میں 48 سے لے کر 2250 جبکہ کہنات گیرہ 21 پانچ ہزار سے لے کر 2350 رپے فی من سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو 55 سے لے کر 6300 رپے فی من یہ نئی سرسوں کے ریٹ ہیں جبکہ پرانی سرسوں 6000 سے لے کر 6550 رپے فی من گندم کے ریٹ کی بات کریں تو پرانی گندم عرف والہ غلہ مڈی میں 4550 سے 47 رپے اور تل کے ریٹ کی بات کریں تو سولہ ہزار پانسو سے سترہ ہزار پانسو روپے فی من اور اگر بات کریں باجرے کی ریٹس کی تو اٹھائی سو سے لے کر انتی سو پچاس تین ہزار روپے فی من نئی گندم کے ریٹس کی بات کریں تو سندھ میں بھی نئی گندم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پنجام میں بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ منڈیوں میں رونکیں لگے گی نئی گندم کا کیونکہ گندم کی جو پیداوار پر جو خرچہ اور لاغت آتی ہے اس کی وجہ سے کسان بھائی کو مجبورن میں سیل کرنا پڑتی ہے یہ تھی آج کی تازہ انفرمیشن جو آپ بھائیوں کے ساتھ